اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خائجت سے ہوں گے آج میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور یہ کوکنگ کی ویڈیو ہے اور جس میں جو ہے میں نے برنجل کو بینگن کو جو لمبے والے بینگن آتے ہیں ان کو جو ہے فرائی کیا ہے بہت اچھی ریسپی ہے آپ سب نے ضرور ٹرائی کرنی ہے سب سے پہلے میں نے بینگن کو چھیل لیا ہے اور چھلنے کے بعد اس طرح سے چار پیسیز میں اس کو کٹ کر لیا ہے اور چار پیسیز میں کٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے جو اس کے پیسیز ہیں ہم ایک ایک کٹ اور لگائیں گے تاکہ یہ باریک ہو اور آسانی سے فرائی ہو سکے اور اس کو فرائی کرنے کے لیے جو میں نے کوٹنگ کے لیے میٹیریل یوز کیا ہے وہ میں نے بیسن اس میں نمک مرچیں سکھا دھنیا اور حلدی شامل کر کے اس کے اوپر اچھے طریقے سے کوٹنگ کر کے اسے گرم بلکل بہت گرم بھی نہ ہو اور بہت سلو بھی نہ ہو اس کے اوپر میں نے اس کو فرائی کرنے کے لیے رگ دیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے سبز مرچیں جو بڑی والی سبز مرچیں آتی ہیں ان کو بیچ میں کٹ لگا کے اس کے اوپر بھی بیسن کی کوٹنگ کرنی ہے جتنا آپ کو مطلب ریکوائرمنٹ ہو اتنی ہی آپ کو یہ ہری مرچیں لے لیں میرے ہزبنڈ اور میرے دیور کو جو ہے وہ سبز مرچیں ذرا بہت اچھی لگتی ہیں تو تقریبا ہی میں فرائی کرتی رہتی ہوں یہ تو سبز مرچیں اور ایک ٹماٹر کو میں نے ہاف پیسز میں کٹ کر کے اس کے اوپر بھی بیسن کی کوٹنگ کر کے اس کو بھی فرائی کیا ہے یہ بہت اس کا یمی ٹیسٹ آتا ہے اور کھانے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے تو ہم ان کو ہائی ٹو میڈیم فلیم پہ ہم ان کو فرائی کریں گے تاکہ یہ اندر سے بھی اچھے طریقے سے پک جائے اور باہر بیس کے اوپر اچھی سی کوٹنگ کی جو لیئر تھی وہ بھی اچھے طریقے سے پک جائے ماشاء اللہ سے یہ بہت اچھے طریقے سے فرائی ہو چکے ہیں تو ہم ایک ایک کر کے ان کو باہر نکالیں گے جو ٹماٹر ہیں اس کو تھوڑا پہلے ہی نکالیں کیونکہ وہ وانا پھر سارا گلی جائے گا اور مرچیں بھی سی طرح سے پہلے نکالیں اور پھر آخر میں جو ہے وہ ہم بینگن کو نکال لیں گے اور جش پہ میں نے ٹیشو بلسا کر تو اس کو میں نکال رہی ہوں اسی کے ساتھ ہی میرے آپ سب سے ریکویسٹ ہے دل سے ریکویسٹ ہے پلیز میرے چینل کو ایک تو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو بھی مکمل دیکھا کریں بہت زیادہ مشکل سے یہ ویڈیوز بنتی ہیں اور کوکنگ کی تو سپیشل بہت مشکل سے بنتی ہیں اور ان کے ساتھ ویڈیوز کو شوٹ کرنا پھر وائس آور کرنا سارا سمان بنا کر رکھنا تھوڑا ٹف ہو جاتا ہے اس لئے آپ سب کے سپورٹ کی ضرورت ہے پلیز سپورٹ کیجئے اور یہ تھوڑا ایک سائز میں بڑا تھا تو اس کو میں نے اکیلا ہی ڈالا ہے تو آپ بھی جب یہ لینے جائیں تو تھوڑا سائز میں بڑے ہی ہوں تاکہ یہ کرسپی بنتے ہیں کیونکہ اگر وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو پھر ان کی جو یہ کٹنگ ہے وہ سائی سے نہیں ہو سکتی یہ بہت ہی جلدی فرائی بھی ہو جاتے ہیں اور بہت جلدی بن جاتے ہیں میں نے یہ رات کی کھانے کیلئے بنایا ہے آپ اسے لنچ میں بھی ریڈی کر سکتے ہیں بہت ہی جلد ٹوئنٹو ٹو ٹھرٹی منٹ سی مطلب یہ لگے گا اور آپ کیا آپ کا بہت ہی اچھا جو ہے وہ دینر یا لنچ وہ تیار ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگے گی اور اگر اچھی لگے تو پلیز اسے آگے بھی شیئر کیجئے گا آپ سب کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اللہ پاک آپ سب کی مشکلات کو دور رکھے اور اسی طرح سے تمام لوگوں کے تسترخان جو ہیں وہ بھرے رہے اور آخر میں جو ہے سیلاب صدقان کیلئے بھی خصوصی دعا کر دیجئے گا اللہ حافظ